یعنی کہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے سوم کا ذکر مکی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا سالسا دن پیاسا نہیں رہ سکتا بھوکا نہیں رہ سکتا دس محرم کو ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک رمضان کے بارے میں ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کب فرض ہوا اور اسلام سے پہلے روزہ کی کیا ہمیت تھی اور روزہ تھا بھی یا نہیں اور لفظے روزہ عربی میں اسے سوم کہتے ہیں اور سوم کا ذکر مکی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا البتہ عرب لوگ سوم گھوڑے کیلئے استعمال کرتے تھے یعنی کہ گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے اب گھوڑے کو روزہ رکھوانے کی ضرورت پیش کیوں آتی تھی جو عرب لوگ تھے بددو لوگ یہ لوٹ مار پتلو غارت کرتے تھے تو اس کے لئے انہیں تیز رفتار سواری چاہیے ہوتی تھی کیونکہ اونٹ جو ہے یہ تھوڑا سست جانور ہے لیکن یہ اس عرب کی سختی کو برداشت کر سکتا تھا کیونکہ گھوڑا جو ہے یہ اونٹ کے مقابلے میں نازک جانور ہے یہ اونٹ کی طرح سالسہ دن پیاسا نہیں رہ سکتا بھوکا نہیں رہ سکتا تو بددو لوگ گھوڑے کو روزہ رکھواتے ہیں اسے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور جب تب لوگ اپنی صدد میں ہوتی تو گھوڑے کا چہرہ لوگ کی طرف کر دیتے ہیں خود کو کپڑوں سے ڈھام رکھا ہوتا تھا تاکہ این موقع پہ جب یہ لوٹ مار کر رہے ہو یا کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہو تو ان کا گھوڑا انہیں دغا نہ دیتے گھوڑا خود تو مرے گا ہی ساتھ میں اپنے سوار کی بھی جان لے جائے گا اس لئے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے لیکن جب حضور مدینہ حجرت کر کے گئے تو وہاں پر سوم کا رواج تھا وہاں کے یہودی روزہ رکھتے تھے آشورہ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ بھئی روزہ کیوں رکھتے ہو یہ آشورہ کا تو ان کا کہنا تھا کہ دس محرم کو ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی تو اسی وجہ سے ہم شکرانے کے لئے دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ بھی دس محرم کا روزہ رکھا کریں پھر کچھ دیر بعد آپ نے اشاد فرمایا کہ وہ ایک رکھتے ہیں آپ دو رکھا کریں تاکہ ان کے ساتھ مناسبت بھی نہ ہو اور ہم شکرانہ بھی ادا کر سکیں پھر اس کے کچھ دیر بعد تین روزے لازم کر دیئے گئے ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو تین روزے رکھتے تھے مسلمان اب اگر اس میں کوئی بیمار نہیں ہے کوئی سفر میں نہیں ہے کوئی بوڑا نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا تو اس پر فدیہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اب یہاں پر اللہ تعالی ہماری تربیت کر رہے ہیں پہلے ہمیں تین روزے دیئے تاکہ روزے کے ساتھ مناسبت ہماری ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ عرصہ کے بعد قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں اب فرض کرنے کی وجہ کیا تھی کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگر بن جاؤ خود پر کابو پانا سیکھ جاؤ ایک مشہور بات یہ بھی آتی ہے اگر آپ بھوک برداشت کر سکتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز آپ برداشت کر سکتے ہیں تو رمضان کی فرضیت ہو گئی اللہ کے نبی نے اشاد فرما دیا قرآن پاک میں آ گیا کہ رمضان فرض ہو چکا ہے اب رمضان کے روزے رکھے جائیں اب انہی آیات کے بعد اس رکوع کے بعد اگلا ہی رکوع اللہ تعالی نے کتال کے بارے میں نازل فرما دیا اب روزے رکھواتے تھے عرب لوگ کس لیے ہیں تاکہ گھوڑے مضبوط ہو جائیں ہمارے جہاں بھی ہم لوٹ مار کے لیے جائیں تو ہمیں شکست نہ ہو ہمارے گھوڑے ہمیں دغا نہ دیں اگر ہم جنگ میں ہوں تو ہمارے گھوڑے ہمیں دغا نہ دیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی امت پر یہ بہت ہی بڑا احسان کیا اور ساتھ میں ہی جہاد کے بارے میں ہمیں تیار کیا کہ پہلے آپ روزے رکھو خود کو مضبوط کرو متقی بن جاؤ خود پر قابو پانا سیکھ جاؤ یہ نہ ہو کہ آپ جنگ میں جا رہے ہو اور آپ اپنی بھوک پیاس شہوت برداشت ہی نہ کر سکو اب عرب والے اپنے گھوڑوں کو لوٹ مار کے لیے تیار کرتے تھے تو آپ نے خود کو تیار کرنا ہے جنگ کے لیے تقوی پرہیزگاری کے لیے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اب اس کے بعد ہی اللہ تعالی نے آیاتِ کتال کا ذکر فرما دیا کہ تم لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنا ہے اپنی دین کی بقا کے لیے نکلنا ہے تو وہاں پر تمہیں بھوک تنگ نہ کریں پیاس تنگ نہ کریں اس کی تیاری اللہ تعالی نے ہمیں رمضان میں کروا دی اور رمضان کی فضیعت ہم پر کس لیے ہوئی تھی تاکہ ہم کتال کر سکیں جہاد کر سکیں متقی بن سکیں اب جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہماری زلطوں کا سامان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں جب تک مسلمان جہاد کرتے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں ایک علیدہ ہی مقام اور مرتبہ دیا ہوا تھا اور پوری دنیا پر انہیں حکومت بھی دی آپ آج بھی دیکھ لیں جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے انہیں ایک علیدہ ہی مقام دیا ہوا تو اب آپ بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ جہاد مسلمانوں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے